عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو نئی دنیا دیکھنے کی خوشی میں ایسا فولہ کے اپنے ہم جولیوں سے جدا ہونے کا بلکل افسوس نہ ہوا یہ بڑی آمدینی کی جگہ تھی اما بھی بہت افسوس کرتے تھے یہاں سب چیزیں سستی تھی اور محلی کی عورتوں سے لگاؤسا ہو گیا تھا لیکن میں ہمارے خوشی کے فولہ نہ ساماتا تھا لڑکوں سے شیخی بھگا رہا تھا وہاں ایسے گھر تھوڑی ہی ہوتے ہیں ایسے ایسے اونچے مکان ہیں کہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں وہاں کے انگریزی سکول میں کوئی مانشٹر لڑکوں کو پیٹے تو قید ہو جائے میرے دوستوں کی حیرت سے پھیلے ہوئی آنکھوں اور متجب چہرے ساپ بتلا رہے تھے کہ میں ان کی نگاہوں میں کتنا اونچا اٹھ گیا ہوں بچوں میں جوٹ کو سچ بنا لینے کی وہ طاقت ہوئیتی ہے جس سے ہم سچے کو جھوٹا بنا دیتے ہیں نہیں سامجھ سکتے دوست کہہ رہے تھے تم خوش قسمت ہو بھائی جاؤ ہمیں تو اسی گاؤں میں جینا ہے اور مرنا بھی ہے تو اس طرح سے جو اس میں یہ امپریمچند لکھتے ہیں جو یہاں وہ بچے جو کھیل رہے تھے ان میں جو ایک لڑکا تھا وہ اس کے باپ کا جو توادلہ ہوا تو جو یہ لڑکا تھا وہ بہت ہی خوش ہوا کہ ہمیں اب دوسری جگہ جانا ہے شہر کی طرف جانا ہے تو اس کو اپنی جو ہمجولی تھے اپنی جو ساتھی تھے ان سے جدہ ہونے کا اس کو کوئی افسوس نہ ہوا وائلت صاحب جو اس کے تھے وہ افسوس کرتے تھے کہ ان کو اس گھاؤں میں آمدینی ملتی تھی پینسہ ملتا تھا تو اس کی ماں جو تھی وہ بھی افسوس کرتی تھی کیونکہ گھاؤں میں جو ان کو تمام جو چیزیں تھی سہلیتیں تھی وہ دستیاب تھی چیزیں سستی ملتی تھی اور ماحلے کی جو عورتیں تھی ان سے اس کا لگا ہو گیا تھا لیکن اس کا بھٹا جو تھا وہ خوشی کے مارے پولہ نہ سماتا تھا یعنی بہت خوش ہو رہا تھا تو لڑکوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا جھوڑ بولتا تھا تو وہ ان سے کہتا تھا کہ وہاں اسے گھر تھوڑے ہیں جہاں یہاں آپ کی گاؤں میں ہیں اس گاؤں میں ہیں وہاں بہت انچے مکان ہیں جو آسمان سے باتیں کرتے ہیں وہاں کے جو انگریزی سکول ہیں اگر کوئی ماشر لڑکے کو پیٹے تو اس کی قید ہو جاتی ہے اس کو سازہ مل جاتی ہے تو لڑکا کہتا ہے کہ میرے دوستوں کی حیرت سے پھیلے ہوئی آنکھوں میں موتجب چہرے سواپ بطلا رہے تھے کہ ان کی نگاہ میں کتنا اونچا اڑ گیا جو اس کے دوست تھے ساتھی تھے ہمجولی تھے وہ بجارے وہ حیرت کی نظروں سے ان کے چہرے جو تھے وہ ساپ بطلا رہے تھے کہ جو ہمارا یہ دوست ہے یہ کتنا اونچا اٹھا ہے یہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کو اب شہر جانا ہے تو وہ بجارے وہ مایوس ہو رہے تھے شکستہ دل ہو رہے تھے تانگ دل ہو رہے تھے تو لڑکا کہتا ہے بچوں میں جوٹ کو سچ بنا لینے کی وہ طاقت ہوئی تھی ہے جس کو ہم جوٹ نہیں سمجھتے تھے جوٹا نہیں سمجھتے ہیں تو وہ ایسی باتیں اپنے دوستوں سے کہہ رہے تھے تو وہ اس سے کہہ رہے تھے اپنے دوست اس سے کہہ رہے تھے کہ آپ خوش قسمت ہو گا ہے آپ جاؤ آپ کی قسمت پھوٹی ہے آپ جاؤ تو ہم جو ہیں ہم تو اسی گاؤں میں ہمیں جینا بھی ہے مرنا بھی ہے پریمچند لکھتا ہے بیس سال گزر گئی میں نے انجنیری پاس کی اور کسی ذلعہ کا دورہ کرتے ہوئے اسی قصبے میں پہنچا اور ڈاگ بنگلے میں ٹھہرا اس جگہ کو دیکھتی ہے بچپن کی اس قدر دلکش اور شیری یاد تازہ ہو اٹھی کہ میں نے چھڑی اٹھائی اور قصبے کی سیر کو نکلا پریمچند لکھتے ہیں کہ لڑکا کہتا ہے کہ بیس سال گزرنے کے بعد جب وہ شہر گیا اس کے بیس سال بعد انہوں نے شہر میں انجنیری کی ڈگری پاس کی اور انجنیر بن گئے تو اس کا اسی ذلعہ کا اس کا دورہ کرنے کا موقع ملا اور اسی قصبے میں پہنچا تو جہاں وہ اس نے بچپن گزارا تھا بچپن کے دن اس نے گزارے تھے تو وہاں ڈاگ بنگلے میں ٹھہرے تو اس جگہ جب اس نے دیکھا تو اس کو بچپن کی وہ دلکش تصاویر وہ شیری میٹھی یادیں تازہ ہو گئے تازہ اٹھے تو اس نے چھڑی اٹھائے اور قصبے کی سیر کو نکلا آنکھیں کسی پیاسے مسافر کی طرح بچپن کے ان مقامات کو دیکھنے کے لئے بیتاب تھی جن کے ساتھ تھی کتنی یادگاریں وہ آبستہ تھی لیکن مانوس نام کے علاوہ کوئی شناسہ نہ ملا شناسہ نہ ملا جہاں کھنڈر تھا وہاں پکے مکانات کھڑے تھے جہاں برگت کا ایک پرانہ درخت تھا وہاں اب ایک خوبصورت باگی جہ تھا اس کی جگہ اس جگہ کی کائی پلٹ ہو گئی تھی تو یہ جب سیر کو نکلا تو وہاں اس نے ایک نئی چیز دیکھی نئی چیز اس کو دیکھنے کو ملی اس کے جو آنکھیں تھے کسی پیاسے مسافر کی طرح وہ بجپن کی ان مقامات دیکھنے کے لئے وہ بیتاب تھا کہ وہ بجپن کی جو یادیں تھی ان کو دیکھیں ان مقامات کو دیکھیں جہاں وہ کھیلا کرتے تھے جہاں وہ گھوما کرتے تھے تو ان کے ان جگہوں سے اس کی یادگاریں جو تھی وہ وابستہ تھی لیکن اس مانوس نام کی علاوہ کوئی اس کو کوئی شناسان نہیں ملا اس کو کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی نہ اس کو کوئی اپنے ہم جولیوں میں سے دیکھنے کو ملا وہاں جو دیکھتا تھا وہ جہاں کھندر تھی وہاں پاکے مکانات کھڑے تھی برگت کا ایک پرانہ دھرکتریو تھا وہاں خوبصورت ایک بھاگی بنا ہوا تھا تو اس شہر کی اس قضبے کی اس جگہ کی جو تھی وہ قایہ ہی پلڑ گئی تھی وہ بالکل بدل گیا تھا اگر اس کے نام نشان کا علم نہ ہوتا تو میں اس سے پہچان بھی نہ سکتا تھا کیونکہ اس نے بچپانیاں گزارا تھا تو اس جگہ کا وہ نام جانتا تھا وہاں ان کی ان جگہوں کو جانتا تھا اگر وہ اس کا علم نہ ہوتا تو اس جگہ کو پہچاننے سے کاثر ہوتا وہ اس جگہ کو پہچان نہیں پاتا وہ پرانی یادگاریں باہیں فیلا فیلا کر اپنے پرانے دوستوں کے گھلے لپڑنے کے لئے بھی بھی نہ سکتا تھا وہ پرانی یادگاریں باہیں فیلا فیلا کر اپنے پرانے دوستوں کے گھلے لپڑنے کے لئے بے قرار ہو رہی تھی مگر دنیا بدل گئی تھی جی چاہتا تھا کہ زمین سے لپٹ کر رو کہوں کہ تم مجھے بھوڑ گئی تو یہ چاہتا تھا اس کی جو پرانی یادگاریں تھی وہ یا یہ بیتاب تھا کہ میں اپنے دوستوں سے گھلے مل جاؤں اس کیلئے بے قرار تھا بے بس تھا باہیں فیلا فیلا کہ اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا تھا تو اس بے قراری میں تھا مگر دنیا بدل گئی تھی اب جی چاہتا تھا لڑکا یا جو انجینر تھا یہ چاہتا تھا expensive دوستوں سے چاہتا تھا